اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہون قولی اللہ مسئلہ محمد ام آل محمد صحبان ایمان مومنی مومنات اس عید غدیر کی مناسبت سے ایک بہترین غدیری تعویز تمام مومنین و مومنات کی مبارک خدمت تک پہنچانے کے لئے یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں خدا ہمارے استاد محترم کو طول حیات عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اس تعویز کے بارے میں بیان فرمایا اور دل نے چاہا کہ کیوں نہ ایک بہترین حدیعہ مومنین کے لئے مومنات کے لئے کنیزوں کے لئے کنیزہ نے خدا کے لئے بندگاہ نے خدا کے لئے بیان کیا جائے یقیناً ہر بندہ کسی نہ کسی موانے میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہے کسی کے ہم شادی نہیں ہو رہی کسی کے ہم مثلا اولاد نہیں ہے کامیابی نہیں ہے جوپ نہیں ہے رزق نہیں ہے بزنس میں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے موانے ہیں کافی ساری تو یہ تعویز خصوصاً موانے اور مشکلات سے بچاؤ کے لئے ہے سید ابن تعوس علیہ الرحمہ نے یہ تعویز اس تعویز کا نام ہم نے غدیری تعویز اس لئے استاد محترم نے بھی دیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر خم میں یہ تعویز بیان فرمائی تھی تو سید ابن تعوس نے ایک مفصل عنوان اس تعویز کے حوالے سے مقصود کی ہے وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعویز بیان فرمائی ہے جو غدیر خم میں تو لہٰذا اس تعویز کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یوم غدیر اٹھارہ ذل حجہ اعمال غدیر کرنے سے پہلے تم بھی یہ تعویز اپنے لئے بناو کیوں تاکہ موانے اور مشاکل سے بچا ہو سکے یعنی اس تعویز کا مقصد وہ حدف جو ہے رکاوٹوں اور مشکلات سے بچنا ہے زندگی میں کئی قسم کی مشکلات ہیں کئی قسم کے موانے ہیں رکاوٹ ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اس تعویز کے رکھنے پہننے سے تو صحبان ایمان یہ تعویز آپ مومنین کو ویٹس اپ پہ بھی مل سکتا ہے اور ڈسکریشن میں بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے اس میں بھی آپ بہت مختصر سا تعویز ہے تو جو مومنین مومنات اس تعویز کو لکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بطور ایک حدیعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تعویز آگے بھی مومنین کو لینک اٹھا کر اس کا یوٹیوب کا آگے بھی مومنین کو شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لئے اس تعویز کا اثر ہو تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اور تمام مومنی مومنات کی جو مشکلات ہیں موانے ہیں وہ دور فرمائیں وہ تعویز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الاسمائے بسم اللہ رب الاخرت والاولا ورب الارض والسماء اللذی لا يضر ماعصمہی قید الاعداء وبہا تدفعو کل الاسوا یہ مختصر سا تعویز ہے اس کو آپ لکھ کر کسی چمڑے پہ مثلا حلال جانور کے چمڑا ہو ہرنی کا ملے تو بہتر ہے یا کسی پیپر پر یا کسی سفید کپڑے پر بھی لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں فولڈ کر کے جیسے ایک تعویز بناتے ہیں چھوٹا سا وہ اپنے پاس رکھیں یا یہ ہے کہ گاڑی میں ہے کہیں جوب کرنے جاتے ہیں مثلا آفیس ہے آپ کا آفیس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید ہوگا یہ تعویز آپ کے لئے تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے جزاک اللہ